موسیق خداوند میں آپ کی اسلامتی ہو پروگرام آوازِ حق کے ساتھ آپ کو ہوسٹ حرون یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نما ناظرین آج جب میں اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہوں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور یہاں پہ آج میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے اور وہ فیملی کس دکھ میں مبتلا ہے کس پریشانی میں مبتلا ہے اور جو ان کی داستان ہے جو ان کی ساری کہانی ہے خاندانی طور پر وہ آج سنانے کے لیے نیشنل نیوز نما کے سٹوڈیو میں آج موجود ہیں اس سے پہلے کہ میں اس فیملی کو آپ کے سامنے ظاہر کروں ان کے چہرے آپ کو دکھاؤں اس سے پہلے میں آپ سے چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں یہ جو خاندان ہے یہ ندیم کوٹ کارہائشی ہے جو کہ شیخ پورا کے ظلہ میں واقعہ ہے اور آج وہ نیشنل نیوز نما کے سٹوڈیو میں آئے خاص کر کے اس مقصد کے لیے کہ وہ اپنے دکھ کو اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکیں اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ بانٹ سکیں جو کہ نیشنل نیوز نما کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کو بھی اپنے دلوں میں اس لیے لے کے یہاں پہ آئے ہیں تاکہ نیشنل نیوز نما کے پلیٹ فارم سے وہ اپنے دکھ کو ان تمام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ کہیں سے ان کے دکھ کا مدعوہ ہو سکے وہ دکھ کیا ہے وہ درد کیا ہے ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کی ملاقات ان سے کرواتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آج نیشنل نیوز نما کے اسٹوڈیو میں کیوں آئے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نیشنل نیوز نما ہی وہ پلیٹ فارم ہے جس پر وہ اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں اور کس جگہ سے وہ سن کر نیشنل نیوز نما کا یہاں پہ آئے ہیں اور خاص کر کے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ وہی پلیٹ فارم ہے جہاں سے بہت سارے جو دردمند لوگ ہیں بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں جنہوں نے ایک جو ہے وہ انجام پایا ہے تو ہماری جو سٹوری ہے میں اس کو سٹوری نہیں کہتا یہ ایک ریل سٹوری ہے وہ اس جگہ پر آ کر انجام پا سکے تاکہ ایک تو ان کو انصاف مل سکے اور دوسرا وہ اس پلیٹ فارم سے اس بات کو اگواہی کے طور دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکے کہ حقیقت میں جو نیشنل نیوز نما ہے وہ باتیں نہیں کرتا بلکہ کام کرتا ہے تو آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں جی ناظرین ابھی میں ان لوگوں کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو کہ نام میں ان کا بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ درمیان میں امجل صاحب بیٹھے ہیں اور ساتھ ان کی میسیز ہے اور ساتھ ان کا بیٹا ہے نوید جو کہ ایک پاسبان بھی ہے اور کلیسیا میں نیو اپاسپک جو چرچ ہے وہاں پہ وہ پاسبانی خدمت بھی سر انجان دے رہے ہیں تو ناظرین جو ان کی کہانی ہے جو ان کا دکھ ہے وہ آج ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دکھ کا مدعوہ ہو سکے ان کو انصاف مل سکے تو آئیں ان سے ہم ان کی کہانی سنتے ہیں سب سے پہلے تو نوید بھائی میں آپ کو اپنے سٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں اور خاص کر کے اس بات کے لئے بھی ہم شکر اوزار ہیں کہ آپ نے نیشنل نیوزنامہ کے بارے میں سنا اور آج آپ نیشنل نیوزنامہ کے سٹوڈیو میں موجود ہیں اور سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ نے نیشنل نیوزنامہ کے بارے میں سنا اور آپ کو پتا چلا کہ اگر ہم یہاں پہ جائیں گے تو جو ہے وہ ہمارے لئے بہتری ہوگی اور خاص کر کے ہمارے لئے وہ تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی جو ابھی تک آپ کے لئے مشکل پیدا کر رہی ہیں تو ہمارے ناظرین کو آپ پہلے تو نیشنل نیوزنامہ کے بارے میں تھوڑا سا اگر بریف کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں سو میری توسے آپ سب کو اسلام سو میرے عزیزو مجھے پتا جب چلا یہ چینل بہت دنوں سے اور بہت مہینوں سے ہم دیکھتے آ رہے تھے لیکن جب وہ ہمارے ساتھ یہ واقعات ہوا تو ہمیں یہ پتا چال رہا تھا کہ ابھی تک ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا لیکن جب ہم نے نیشنل چینلز کو دیکھا نیوز کو جب یہ دیکھا کہ یہ مسیح لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں کوپرومائز کرتے ہیں تو پھر ہم نے ان کی طرف رجوع کیا اور ان کی طرف ہم جب آئے تو ہمیں پتا چلا کہ یہ یہ ایسا ٹریر فارم ہے جہاں سے ہم بہت کچھ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہماری آواز کو بلند آواز تک پہنچا سکتے ہیں سو میں اس کہانی کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ واقعات ہوا ہے اس واقعات میں میرا بھائی جو کہ اس کا نام وحید مسیح ہے جو کہ ایک حاسے کا اشکار ہو چکا ہے جس میں ہمیں بہت سارا دکھ پہنچا ہے صدمہ پہنچ چکا ہے اور یہ واقعات چار اپریال پندرہ طریقہ واقعات ہیں اور اس واقعات میں ہوا کیا تھا کیونکہ میرا بھائی اور میرے یہ وار صاحب ہیں یہ دونوں ایک بٹے پر کام کرتے تھے نائی ورک کے بٹے پر کام کرتے تھے اور ایسا ہوا کہ یہ وہاں پر کام کر رہے تھے اور جو ماریا بی بی ہے اس نے پہلے تو اپنی چھوٹی بیٹی کو وہاں بیجا کہ چھوٹی بیٹی آ کے بتانے لگی کہ میری ماما آپ کو بلا لی ہے تو آپ ہمارے گارہیں نلکہ ٹھیک کرنے کے لیے تو بھائی میرے نے کہا کہ ٹھیک ہے جب میں کام کو کلوز کروں گا تو پھر میں آپ کے گارہ آؤں گا تو ایسا ہوا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی تک یہ آنی رہا وہ پھر خود آوازیں لگانے شروع کر دی اور پھر اس نے کیا کیا اس نے اسے گھر بلایا اور وہاں ایک بٹھے پر سیڈی سے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور ان کیمروں میں وعید جو کہ ریڈی لے کر سمان اپنا لے کر وہ ماریا کے گھر جا رہا تھا تو اس کیمرے میں بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ ان کے گھر گیا ہے لیکن جب ہم نے اس کیمرے پریٹر سے جب ہم نے دو تین دن کے بعد پوچھا تو ہمیں پتا چلا کہ ہم نے اسے یہ بات بولی کہ کیا وہ ہمیں کیمرے میں دکھا سکتے ہیں کہ ہمارا بھائی یہاں سے واپس گیا یا نہیں گیا تو جب انہوں نے ہمیں کیمرے میں دکھایا اس نے کہا کہ آپ کا بھائی یہاں سے گیا ہم نے اس کیمرے میں دیکھا تو وہاں سے وہ بارہ بج کے آٹھ میل میل پر گیا وہاں سے اور دوبارہ پانچ گھنٹے ویڈیو ہم نے دیکھی ہے لیکن وہ اس کے بعد وہاں سے واپس نہیں آیا اور پھر گوڈ فراڈے کا وہ دن تھا اس دن تو ہمیں پتا نہیں تھا چل رہا کہ ابھی تک ہمارا بھائی کیوں نہیں گھر آ رہا تو ہمیں یہ تھا کہ وہ ماریا بی بی کے گھر گیا ہے تو ہو سکے اسے نے کسی کام کی وجہ سے کہیں بھیجا ہوگا تو ایسا ہوا کہ شام کے آٹھ بج گے آٹھ بج میں دس منٹ پڑے تھے ابھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ماریا بی بی کا جو بھائی ہے نبیل یوسف اس کا نام ہے تو وہ ہمارے گھر آیا اس نے دروازہ لوگ کیا تو میری چھوٹی سسٹر گھر سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ جی بھائی کیا بات ہے کہاں میں کوئی اس نے آ کے بولا کہ وعید بھائی گھر آیا یا نہیں آیا جب اس نے یہ لفظ بولے تو ہمیں ڈاؤٹ سا ہونا شروع ہو گیا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا چل رہا کہ یہ کیسا یہ لے کر آیا پیغام تو ہم نے ان سے فون پر رابطہ کیا ہم نے کہا کہ ماریا بی بی نے تو دپیر کا بلایا ہوا تھا آپ کی باجی نے بلایا تھا تو ابھی تک تو وہ ہمارے گار واپس نہیں آیا اپنے گار تو پھر کیا ہوا ہم اس کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے دوستوں سے پوچھتے ہیں اپنے رشتیداروں سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہوگا یا کسی کے ساتھ کہیں بیٹھا ہوگا تو ایسا ہوتا کہ ہم ساری رات اسے ڈونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا کہ جب صبح ہوتی ہے تو میرے والد صاحب ان کے گھر جاتے ہیں اور ماریا بی بی سے پوچھتے کہ آپ نے تو وید کو اپنے گھر بلایا تھا یہ نلکا ٹھیک کرنے کے لیے تو ابھی تک تو وید گھر اپنے نہیں واپس آیا تو کہاں آپ نے بیجا ہے کسی کام کے لیے بیجا ہے یا کیا ہوا کیا بات ہے میں بتا تو وہ کیا کرتی ہے وہ آگے سے یہ بات بیان کرتی ہے کہ چاچو جی وہ تو ہمارے گھر دس پندر منٹ آیا ہے اور نلکے کو ٹھیک کر وہ واپس چلا گیا ہے ہمیں نہیں پتا وہ کہاں چلا گیا ہے تو ہوتا کیا کہ پھر ہم وہاں آس پاس کے گھروں سے بھی پوچھتے ہیں ان سے جو گھر باند پڑے ہوئے وہاں پر جو لوگ نہیں ریشی ان سے بھی ملوم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بیٹے کو نہیں دیکھا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم تھانے چلے جاتے ہیں اور تھانے والوں سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں لڑکے گھر سے کسی وجہ سے چلے جاتے ہیں یا کسی وجہ سے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ خود ہی واپس آ جاتے ہیں ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جب ایک ماریا بی بی اسے خود بلا رہی ہے تو وہ کیسے کہی جا سکتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر تھانے والے کہتے ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ ناملوم آپ درخواست لہا دیں تو ہم ٹھارہ اپریل کو ہم تھانے جاتے ہیں حسر کنونی میں وہاں پر امران ڈوگر ایسا چھو ہوتا ہے وہاں سے ہم ان کے ساتھ یہ بات کو شیئر کرتے ہیں تو ہمیں ہم ان کے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ہماری مدد کریں ہمارا بھائی کہیں سے کئی مل جائیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ ناملوم آپ درخواست دے دیں کیونکہ ابھی تک آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بیٹے کو کون لے کر گیا ہے میں یہاں پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے ناملوم افراد کے خلاف جو آپ نے ایف ای آر درج کرائی یہ آپ نے کس تاریخ کو کروائی تھی یہ اٹھارہ اپریال کو کروائی تھی اٹھارہ اپریال کو کروائی تھی لیکن کیونکہ یہاں پہ جو آپ نے مجھے درخواست دکھائی ہے وہ اکیس اپریل دو ہزار بائیس کی ہے تو یہ آپ نے بعد میں اس کو کیا ہے پہلے تو ناملوم درخواست ہم نے کروائی تھی پھر ہم نے اکی اپریال کو ایف ای آر جو وہ کروائی تھی کیونکہ پھر ہمیں پورا ڈوڑ تھا کہ وہ ابھی تک ماریا بیبی نے بلایا تو پھر تک کوئی اور نہیں ہو سکتا تو پھر ہم نے یہ ایف ای آر کروائی دی اٹھارہ اپریال کو کروائی ہے ٹھیک ہے اچھا اب مجھے یہ آپ بتائیں ذرا نوید بھائی کہ جب آپ نے اٹھارہ کو ایک اپلیکیشن دائر کی وہاں پہ اور اس کے بعد پھر آپ نے چار دن کے بعد یعنی اکیس تاریخ کو پھر آپ نے ایف ای آر درج کروائی تو کیا جب ایف ای آر آپ نے اکیس کو جو کروائی اس میں کسی کا آپ نے نام وغیرہ دیا کیونکہ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ارشد مسیح کا بھی ایک نام ہے یہاں پہ تو ارشد مسیح کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ ارشد مسیح جو ہے وہ کون ہے اور اس کا اس سارے واقعہ میں کیا رول ہے جی سر تو پہلے بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے ایکیس اپریال کو ایف ای کرائی تھی اس میں اس کے بعد پھر ہم نے نامزاد اس لیے کیا تھا وہاں پر ہم نے ماریا بی بی کو اور یوسف نبیل یوسف کو ہم نے نامزاد کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے دو ناملوم کیے تھے کہ جب ہمارے سامنے کوئی بات یا کوئی بندہ سامنے آئے گا تو پھر ہم اسے نامزاد کریں گے تو بات ایسی ہوتی ہے کہ اپریال کے بعد ہم ماریا بی بی کو اور نبیل یوسف کو نامزاد کر دیتے ہیں تو پولس کاروی شروع کر دیتے ہیں تو ایسا ہوتا کہ جو ماریا بی بی ہے ہم تھانے جاتے ہیں روز جاتے تھے تو پولس ہمیں کہتے کہ ہم انکویری کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کل کہتے ہیں آپ آئیں یا پرسوں آئیں یعنی کہ دن ہمارے گزرے تھے لیکن انہوں نے بی بی کو ابھی تک پکڑا نہیں تھا ایفر کرانے کے بعد بھی نامزاد کرنے کے بعد بھی جب ہم نے نامزاد کر دیا تھا ماریا بی بی کو اور نبیل یوسف کو تو پولس والوں نے ابھی تک اسے ٹاچ نیتا کیا تھا تو پھر ہم نے یہ بات بیان کی کیونکہ اس وقت تو ایسا چو امران ڈوگر تھا تو اس نے یہ بات کی اس نے کہا کہ ہم ہمارے پاس بی بی کو کیا کریں آپ ہمیں بتائیں کہ کسی لڑکے کو آپ کو پتا کسی لڑکے کو آپ کا بھائی نے اگواہ کیا ہمیں وہ بتائیں ہم نے کہا بات تو یہ ہے کہ ماریا بی بی نے جب بلایا ہے تو آپ ماریا بی بی کو جب پکڑیں گے تو وہ بتائیں کہ میرے ساتھ کون تھا کس نے میرے ساتھ گواہ کیا آپ کے بھائی کو تو پرس نے کیا کیا کہ وہ ماریا بی بی کو اس نے ٹچ بھی نہیں کیا پکڑا بھی نہیں تشویش بھی نہیں کی تو کیا ہوتا ہے کہ پرس نہیں پکڑ دی تو پھر ہم نے میں نے آئی جی پنجاب کو بھی کال کی پھر جب ہماری بات نہیں دی سن رہے پھر اکیس کے بعد ہم نے چوبی سو پچیس کو میں نے آئی جی پنجاب کو کال کی تو وہاں پر میں نے یہ بات بیان کی کہ پرس ہماری کوئی مدد نہیں کر رہی جو ہمارے مجرم ہے انہیں نہیں پکڑ رہی تو وہاں پر بھی میں نے کال کی تو اس کے بعد ڈی ایس پی نے بھی مجھے بلایا تو اس نے کہا کہ کیا آپ کا معاملات ہیں تو میں نے انہیں بھی بیان کیا کہ جو ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ ماریا بی بی کو آپ پکڑیں جب آپ پکڑیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ماریا بی بی نے وعید کو کہاں گوا کیا ہے کہاں لے کر گئی ہے کسے پکڑا دیا ہے یا اس نے بیج دیا ہے یا اس نے مار دیا ہے تو یہ ہمیں آئی جی پنجاب نے بھی جب ہم نے کال کی تو پھر ڈی ایس پی نے بلایا اس نے کہا کہ آپ نے جو آپ کا تھانہ حسر کنونی کا لگتا ہے آپ نے ان کے بات یہ بات نہیں کی کہ آپ بی بی کو کیوں نہیں پکڑ رہا تو میں نے پھر ڈی ایس پی کو بھی بات یہ بیان کی کہ سر میں نے یہ بات بولی ہے کہ آپ ماریا بی بی کو پکڑیں تو وہ کہہ رہے کہ ہمیں آپ وہ بندے پکڑوائیں جن پر آپ کو شک ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم کیسے آپ کو بندے بتائیں جب تک ہمیں پتا نہیں چل رہا کہ یہ ماریا بی بی نے بلایا اسے اسے ہی پتا کہ وہ اس کے ساتھ کون سے بندے ہیں تو بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ ڈی ایس پی صاحب بھی کہتے کہ آپ ایس ایس کو بتایا میں نے کہا کہ سر وہ ایس ایس جو امران ڈوگر ہے تو وہ یہ بات کو بیان کر رہا کہ میرے پاس نہ تو لیڈی سپورس ہے اور نہ میرے پاس کو ایسا انتظام ہے کہ میں لیڈی سپکڑ کے تھانے میں رکھ سکوں اس نے یہ بات کو نہ ٹال دیا تھا اچھا نوی صاحب یہ آپ نے ساری باتیں ہمارے ناظرین کو بتائی تو یہ سارے واقعہ میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ آپ کو کس وقت پتا چلا کہ آپ کا جو بھائی ہے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہمیں پروگرام سے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کا بھائی قتل ہو چکا تو جب آپ کا بھائی قتل ہو چکا تو اس کا آپ کو کب شک پڑا اور اس میں اور کون کون آپ کو ایسے افراد نظر آئے جیسے ابھی آپ نے پروگرام سے پہلے بتایا تھا کہ شاید کوئی ماجت نام کا بھی کوئی بندہ تھا تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں اور یہ سارا بڑے شورٹ الفاظ میں ہمارے ناظرین کو بتائیں ایک تو ماریا جو اگوا کار آپ نے کہا ہے اور جو اس کے ساتھ لوگ ہیں آپ ان کے بارے میں صرف ہمارے ناظرین کو بتائیں ماریا بی بی ان کے ساتھ تھی کیونکہ ان کے تلقات تھے ماریا بی بی ماجت کے ماریا کے اور ماجت کے آج سے دو سال تین سال پہلے بھی ان کے تلقات سے تو یہ پہلے بھی ایک دوسرے کو ملتے جلتے تھے تو ان کے گھر والے منع کرتے تھے تو میرا بھائی وہاں پر انٹے ڈالتے تھے تو وہاں پر وہ دیکھتا تھا کیونکہ میرے کزن نے یہ بولا ہوا تھا کہ آپ یہاں پر کام کرتے تو آپ دیان رکھے کریں ہمارے گھر میں کون کو آتا جیدہ ہو تو خیال کر رہے تو اس کے کہنے پر تو میرے بھائی نے ان کا خیال کیا اور ماجد رڑکا پھر بھی ان کے پاس آتا تھا تو میرے بھائی نے منع کیا انہیں بھی کہ آپ ایسا نہ کریں تو پھر ایسا ہوتا کہ میرا بھائی گواہ ہونے سے پہلے بھی وہ ایک ویڈیو بناتا ہے میرے کزن کو دکھانے کے بیان یہ کرتا کیا سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں یہ جو بھی آپ نے ویڈیو کا ذکر کیا کیا آپ اس ویڈیو کے بہا پر ماریہ بی بی کا نام لے رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جو ماریہ بی بی ہے اور یہ جو ماجد ہے انہوں نے آپ کے بھائی کو اگوا کیا اور بعد میں اس کو قتل کر دی جی ویڈیو سے یہ نظر آرہی ہے بات کیونکہ یہاں شیحپور میں سب سے پہلے تھانا ہو سکھ نہیں ویڈیو دکھائی اس کے بعد ڈی ایس پی کو بھی دکھائی اور ڈی پی نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا ہے کہ ماریا بی بی اس کے ترلے کار رہی ہے کہ ایسے کرنا کہ میرے شوہر کو نہ بتانا ارشد کو آپ نے یہ بات نہیں بتانی کیونکہ ہمارے گھر میں بہت مسئلہ بن سکتا ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کے شوہر کو بتاؤں کہ دیکھو کہ میں نے دو تین مہینے ہو چکے ہیں میں منع کر رہا ہوں کہ آپ اس حرکے سے باز آجیں تو ویڈیو اس نے ابھی وہ شام کو دکھانی تھی لیکن ماریا بیبین اسے دپیار کے ٹائم بارہ بج کر آٹھ میل پر اس نے اپنے گھر بلایا اور اس کے بعد ہمیں جب یہ پتا چلا کہ میرے بھائی کا مدر کیا گیا ہمیں پہلے نہیں تھا پتا چلا رہا کہ میرا بھائی کہاں گیا ہے میرے والد ویڈیو والدہ بڑے پریشان تھے ہمارے تمام عزیز و کار بھی بڑے پریشان تھے سب نے ہمارے ساتھ بڑا ہمیں پتا چلا چار اکتوبر کو چار اکتوبر کو ہمیں ماجد لڑکے نام سے ہمیں ملوم ہوا وہ تھانہ حسر قرونی میں ایک مہینہ ہو چکا تھا اسے پکڑا ہوا تھا مجھے بتائیں کہ ماجد کو کیسے پکڑا گیا ماجد کو ایسے پکڑا کہ اس جو ایس ایس اکی طریقوں اس کا ڈمیشن ہوا تھا وہ چلے گے شہر ایڈویزر میں چلے گے اس کے بعد ایسے بران گجر صاحب آئے بشارت گجر صاحب آئے بشارت گجر صاحب جب آئے تو اس نے ہمیں دو تین دن کے بعد بلایا جب تھانہ حسر قرونی میں آئے انہوں نے ہماری فیال کو دیکھا تو اس نے ہمیں بلایا ان کے ساتھ ہم نے تمام باتوں کو بیان کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں وہاں وقوع کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ بڑی ان کی بہادری کی بات ہے اس نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا وہ ہمارے ساتھ گئے ہیں دس اگست کو دس اگست کو وقوع ماریا بی بی کا گار تھا یہ بات ہمیں کیسے پتا چلی جہاں ماریا بی بی کا گار تھا جہاں وہ رہتے تھی اس وقت وہ تالے لگا کر وہ کہی گئے ہوئے تھے اور ایسے جو مران گجر صاحب جب آئے تو انہوں نے وہ تالے کو توڑا اور ان کے گھر کی سلاشلی پہلے تو سب سے پہلے تو انہوں نے جو پریٹر تھا بٹھے پر ان کے ساتھ ملے کہ ہمیں بتائیں کہ کیسے یہ بنا واقعات انہیں بتایا کہ یہاں لڑکا ان کے گار گیا لیکن واپس نہیں آیا وہ ان کے ساتھ اتفاق رکھتے ہوئے اس بات کے لئے پھر اگلے دن آئے پندرہ آگست کے دن آئے اور انہوں نے ان کے گار کھڑے بھی مارے کہ وہ لڑکے پریٹر جو تھا وہ بیان کر رہا تھا کہ جو لڑکا ہے وہ ان کے گار گیا لیکن واپس نہیں آیا ہو سکتا انہوں نے اس لڑکے کو مار کر اپنے گار وہ ہی پہ اس کو دفن کر دیا نوید بھائی یہ ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں اور اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ جو آپ کا دوکھ ہے اس کو ہم بہتر جانتے ہیں اور آپ نیشنل نوز نامہ سے یا سی ٹی ایس سے ابھی آپ سی ٹی ایس گئے تھے اور وہاں پہ آپ نے اس کیس کو ان کے ساتھ ڈسکس رکھتے ہیں جی توقع اس بات کی رکھتے ہیں کیونکہ یہ جتنے بھی جن لوگوں کے ساتھ نان صافی ہوتی ہیں جو اس زندگی میں چلتے چلتے تھک جاتے ہیں اس زندگی کے دکھوں سے تھک جاتے ہیں پریشان ہو جوتے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے جو ہمارے ملک پاکستان میں ایسا ہوتا ہے جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنی فطرت کو نہیں بدل دے وہ قنون کو بدل دیتے ہیں یہ ہمارے ملک پاکستان میں ایسا ہو رہا کہ جو انصاف دینا چاہیے وہ انصاف نہیں مل رہا ہے اس لگے جو ہمارے ساتھ ایسے دنیا داری میں جو لوگوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں ہمارے جو لیڈر ہوتے آگے چلنے والے وہ باتوں کو اچھے طریقے سے سنتے نہیں ہیں اس پہ عمل دراند نہیں کرتے ہیں تو اس لگے یہ ہمارے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر آئے تو ہمیں بڑا اتمنان ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں گے ہمارے ساتھ ہماری مدد کریں گے اور ہماری آواز کو وزیر آزم تک پہنچائیں گے اور ان لیڈروں تک پہنچائیں گے جہاں سے ہمیں انصاف مل سکیں بات کر رہا پکڑا میں تھوڑی سی یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں ماریا بی بی کے گار میں جب ایسے بشارت گجر ساب آئے اور انہوں نے انکویری کی آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے دیکھا تو ہماری مدد کریں ان کا بیٹا گواہ ہوا ان کو ساتھ کمپروماز کریں تاکہ ان کا بیٹا مل سکے سو ایسا ہوتا کہ ماریا بی بی کے گار کے ساتھ گار ہوتا ہے وہ بھی ماریا بی بی کے عزیزوں کا ہوتا ہے وہ تقریبا ڈیڑھ سال ہو چکا وہ کراچی چلے گئے تھی ان کے گار یہ ماریا بی 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 دروازے کی یا تالے کی چابی ماریا بی بی کے پاس ہوتی تھی وہاں سے ہمیں ماریا بی نے فون رکھا تھا ہمیں وہ ان کے گھر ملتا ہے جو بند گھر ہے ڈیڑھ سال ہو گیا وہ گھر بند پڑھا ہوا تھا اور ہمیں وہاں ماریا بی بی کا جو پرسن مومبیل ہے جسے وہ ماجز سے رابطہ رکھ کرتی تھی وہ ہمیں فون ملا تو وہ فون بھی بشارت گجر صاحب ایسے چھوہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا جب وہ دروازے کے انٹر ہوئے تالے توڑ کے اندر دروازے پر انٹر ہوئے تو ایک کرسی پر مومبیل پڑھا مجھے آواز مار کے وہ بولتے کہ یہ تصویر کس کی ہے تو میں اسے بات کرتا ہوں کہ سر یہ ماریہ بی بی کی ہے تو پھر وہ کہتا کہ ماریہ بی بی کا مومبیل ہوا پھر وہ اس کا ڈیڈا نکالتے ہے جو نکالتے جب پتا چلتے تو یہ جو لڑکا ماجد ہے وہ ماریہ بی اور ماجد لڑکا یہ دونوں آپس میں کنڈاکٹر رکھتے تھے یہ آپس رابطے میں تھے کہ ابھی تک کسی کو پتا نہیں چل رہا کہ ہمارے بارے میں پتا نہیں چل رہا کہ ہم نے وعید کو مرر کیا تو مرر کیسے کرتے ہیں پھر جب ہمیں چار اکتوبر کو ماجد بیان دیتا ہے تو وہاں پر بشارت گجر ہمیں بھی بلاتا ہے تو ماجد کو بھی بلاتا ہے تو ماجد کو کہتے کہ آپ نے کیا کیا تو پھر وہ بات کو بیان کرتا ہے کہ ہم نے چار اپریار سے پہلے دو دن پہلے ہم نے پلان کیا ماجد نے دو دن پہلے ہم نے پلان کیا 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 کرنا میں تو پھر وہ بات کو بیان کرتا ہے کہ ماجد نے مجھے فون کیا جب ماجد ماجد کو فون کر دی ہے اور ماجد کو بلاتی ہے کہ میں ماجد جب آجاتا ہے ماجد کیا بیان دیتا ہے وہ کہتا کہ میرے پاس گلے سکار ہے تو اس کے ساتھ وہ کیا کرتا ماریا کہتا آپ اس کے گلے میں ڈال دو تو ماجد کہتا کہ میں اس کے گلے میں ڈال کے اسے دبا دیتا ہوں ماریا جون سی اس کی ٹانگوں کو پکڑ لیتی ہے ٹانگوں کو پکڑی رکھتی ہے تو ماجد اس کے گلے کو دبا دیتا ہے تو جب اس کی ایسے دیت ہو جاتی ہے جب اس کا مرر کر دیتے دونوں تو ماجد بیان اس بات کو کرتا ہے ماریا بی بی مجھے ایک توڑا دیتی ہے اور توڑے میں ڈال کر ماجد کہتا کہ میں اسے لاش کو پکڑ لیتا ہوں تو ماریا بی بی باہر جاتی پہلا دیکھتی کوئی دیکھتی نہیں رہا تو اسی طرح وہ باہر لے کر جاتے تو ماجد کہتا کہ میں پہلے ہی انتظام کیا ہوتا تو میں ایک ریڈی لیتا ہوں تو تھوڑے سے پٹھے جو کترے ہوتے ہیں وہاں پر میں نے کار کر رکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو لاش کو ریڈی کو اوپر ڈالتا ہوں اس کے بعد وہ پٹھے جو ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دیتا تو اور پھر میں وہاں سے لے کر جاتا ہوں تو کہاں پھاکتا ہوں وہ کہتا کہ اس کے بعد میں خانپور کی نیر میں ڈال دیتا ہوں کہتا کہ ماریا بی بی میرے ساتھ ہوتی ہے جب اس چیچو کی ملیہ ماریا بی بی کی رہش ہے تو وہاں پر وہ اپنے ماں باپ کی گاڑ چلی جاتی ہے یہ واقعات تو تقریبا وہ بیان کرتا کہ تقریبا دو ٹائد کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم نے یہ سارا واقعات کرتے ہیں اور وہ لاش کو خانپور کی نیر میں ہم جا کر پھیک دیتے ہیں نوید بھائی یہ جو ساری باتیں آپ نے بیان کی اور ہم نے ان کو بڑے دھیان سے سنا بھی ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں ان تمام اداروں سے جو کہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں ان پلیس والوں سے اور خاص کر کہ آپ کے مطلقہ ساب ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں تو ابھی اگر کہیں کوئی کمی ہے تو ہماری پوری کوشش ہے نیشنل نیوز نامہ کی پوری کوشش ہے کہ آپ کی آواز کو مزید اور بہتر طور سے آوانوں تک پہنچائے جا سکے تا کہ آپ کو جلد جلد انصاف مل سکے اور جو مجرم ہے وہ خواہ ماری بھی ہے خواہ وہ ماجد ہے خواہ وہ کوئی بھی ہے وہ اپنے انجام تک پہنچ سکے تو ہم آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں نیشنل نیوز نام آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑا ہے اور جہاں کہیں آپ کو نیشنل نیوز نام کی ضرورت پڑے گی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ ہمارے سٹوڈیو میں آسکتے ہیں اور ہم آپ کی آواز کو جیسی طور سے جیسے نمہ ہوئی اور یہ تقریبا جو چار اپریل کا واقعہ ہے اور یہ جو خاندان ہے یہ ابھی تک انصاف کا متلاشی ہے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا انہوں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ اپنے جو کیس کو انہوں نے شیئر کیا تو ابھی شاید ابھی تک ان کو کہیں سے انصاف کی کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی اور آج وہ اسی امید کے ساتھ نیشنل نیوز نامہ کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں اور وہ اس امید کو اپنے دل میں لے کر جا رہے ہیں کہ انہیں ضرور جلد از جلد انصاف ملے گا تاکہ کبھی کسی اور خاندان کے ساتھ ایسا واقعہ رونما نہ ہو کسی خاندان کا بیٹا ہے وہ اس کے خاندان سے نہ جائے اور کئی دفعہ ہم اپنے رشتہ داروں میں اپنی پہچان کو بہتر بنانے کے لیے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں اور کئی دفعہ وہ ہمارے لیے مشکل پیدا کر دیتے ہیں تو بھی کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے عزیزوں سے ناتا توڑ لینا چاہیے یا ہمیں اپنے عزیزوں کے ساتھ کسی طرح کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہیے اور جیسے کہ آپ نے اس ساری کہانی میں سنا کہ نوید نے یہ بتایا کہ کس طور سے اسی کی بھابی جو ہے اس نے وحید کو اپنے گھر بلایا اور دھوکے سے اس کو زہر دے کر قتل کر دیا یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو اسانی سے بھلا سکے یہ ایک دردناک دکھ ہے جو کہ اس خاندان کی زندگی کے ساتھ جڑ گیا ہے تو ابھی ہماری ان تمام اداروں سے اپیل ہے ہماری ان تمام جو افسران ہیں افسران بالا ہیں وزیر اللہ ہے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ امجد کے خاندان کو ہماری جو بزرگا ہے یہاں پہ نصرت بی بی یا جو اس کا بھائی ہے وحید کا نوید ہم اپنے بیٹے کے دکھ کو بھولنے میں اپنا رول ادا کر سکے اور اس بات کو محسوس کر سکے کہ ہمیں اپنے بیٹے کی موت کا انصاف ہے وہ ہمیں مل سکا ہے اور یہ کیفرے کردار پر پہنچنے والے لوگ ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ کے ان لوگوں کے لئے نمونہ بن سکے جو کہ اس طرح کے عوامل میں شامل ہوتے ہیں ناظرین اسی بات کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا خدا حافظ